اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یہ دیکھئے ذرا آج کے نوجوانوں کو یہ دیکھئے ذرا بنت حوہ کو جس کے سر سے دوپٹا ایک دور میں اتر جاتا تھا تچی خوٹتی تھی پریشان ہو جاتی تھی آج اپنے آپ کو اور اپنے آپ کا تماشا لگایا جاتا ہے اپنے آپ کو برہنہ کر کے پیش کیا جاتا ہے نہ جانے وہ ایک شرم اور حیاء نام کی چیز سوتی تھی عورت کو حیاء کا پیکر قرار دیا جاتا تھا لیکن آج جو ہوا یہاں پہ کیسے اپنے آپ کو برہنہ کیا گیا آپ اختتام تک دیکھئے گا اور لائک بھی آج کی ویڈیو پہ ضرور کیجئے گا میں راضی شروع سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دور سے کوئی ان کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے شاید انہیں کی کوئی ساتھی وغیرہ ہے یہ خواتین گاڑیوں کے دروازوں سے نکلی ہوئی ہیں اوپر والے چھت سے نکلی ہوئی ہیں اور ناچنا انہوں نے شروع کر رکھا ہے جب نوجوان دیکھتے ہیں ان کا برہنہ پن تو انہیں بھی بہودگی آ جاتی ہے ظاہر سی بات ہے ہر شخص اقل مند تو نہیں ہوتا وہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً روڈ پہ چلتے ہوئے تانگا چل رہا ہوتا ہے آگے ایک گھوڑا یا گدہ یا خچر باندھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا خچر کبھی کبار بھگایا جا رہا ہوتا ہے یہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو بس آپ سمجھ لیجئے یہاں پہ کنجروں کی ٹریننگ ہو رہی تھی سڑک پہ ہی ہم سخت الفاظ کیوں استعمال نہ کریں سر سے پاؤں تک جس ذات نے ہمیں بنایا ہے ذرا سوچ یہ کہ اسی کی خوبصورت ترین بنائی ہوئی جگوں پہ جا کے ہم انجائیمنٹ کے نام پہ بےہودگیاں کرتے پھریں ہمیں حیاء نہیں آتی ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کر کے اسی کی بنائی ہوئی دنیا کی جنتوں کو جا کے دیکھ دیکھ کے انجائے کریں اور سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لیے جہنم خرید رہے ہوں ہمیں شرم نہیں آتی ہمیں غیرت نہیں آتی ہمیں ڈوب مرنا چاہیے ایسے زندگی سے بہتر ہے کہ ہم اپنے عقل کو ہاتھ ماریں ورنہ نہ گزرا ہوا وقت ہاتھ آتا ہے اور نہ ہی پچتاووں کا کبھی اسالہ ہو سکتا ہے جو برائیاں گلے لگ جائیں بعض دفعہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے اپنی عزتوں کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے اللہ بنت ہوا کو بھی حیاء نصیب فرمائے اور ابن آدم کو بھی غیرت نصیب فرمائے ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی یہ گھوم رہی ہیں بروز قیامت اللہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو باپ کو شوہر کو اور بیٹے کو پکڑ سکتا ہے کہ یہ برہنہ پن کر رہی تھی تم کہاں غائب تھے اور یہ جو نچوان سڑک پہ ناش رہے ہیں کل اللہ کی ذات ان سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ تمہاری غیرت نہ جا گئی تھی کہ تم اس برائی کو روکتے برائی دیکھی تھی تم کم از کم ہاتھ سے روکتے نہیں روک سکتے تھے زبان سے روکتے نہیں روک سکتے تھے دل میں تو برا جانتے کوئی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہو تو خود بھی راہ راست سے بھٹک نہیں جایا جاتا کوئی کسی کوئے میں چھلانگ لگا رہا ہو آنکھیں بند کر کے اسے فالو نہیں کیا جاتا یہ کوئی ہی ہے جو ہمیں سیدھا جہنم میں لے کر جا سکتا ہے اللہ ہمیں حیاء والی زندگی غیرت والی زندگی عطا کرے ویڈیو شیئر کیجئے اللہ ہماری بات میں اثر پیدا کرے کہ یہ آپ کے دل میں اتر سکے اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب کرے پلیس سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ میں بلیکن بھی پرس کر دیں